اب بات اتحاد ملت کاؤنسل کے عددکش مولانا توقیر رضا کی جو دلی کو بندک بنانے اور شاہین باگ والا درشہ پھر سے دورانے کی دھمکی دے رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے چنوٹی ورے لحظے میں کہا ہے مسلمانوں کے صبر کا باندھ اب ختم ہو چکا ہے مولانا صاحب اتنے بھڑک گئے کی مرنے مارنے کی بات تک کہنے لگے کیا مولانا توقیر رضا شاہین باگ کانڈ دورانا چاہتے کیا پھر سے دلی کو بندک بنانا چاہتے کیونکہ توقیر رضا نے اعلان کر دیا کہ دلی کو گھیرنا مولانا کا کہنا ہے کہ بیس کروڑ مسلمانوں میں ایک فیصدی بھی دلی پہنچ گئے تو حکومت بدل دی جائے گی مولانا کے بیان کے معنی سمجھنے کے لیے پوری بات سنی ہم جو پوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام پہ ایمانیوں کے خلاف ان تمام بھلو شخص کے خلاف جس طرح آپ یہاں آئے ہم پر بیٹھیں گے تعلیمت کا اعلان کیا جائے گا اور پورے مجھ سے ہم بیس کروڑ ہے یا تیس کروڑ ہے ہم جات میں نہیں جاتا ہم جتنے بھی ہیں اگر صرف ایک پرسینٹ جہاں سے نکل آئے پھر نہیں خوش کرنے کا اعلان کیا ہاتھ پر کرنے دے کر اپنے ملک کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھرے جو کوئی جختہ جس کی خلاف نہیں دے گا خوشی کی سلط پر ازتی میں جب ساری بھی مانیاں ہو رہی ہیں مولانا توکیل ازا مہاراشت کے اورنگ آباد میں منچ پر بلکل اپنے بھڑکاؤ کردار میں انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پورے دا پھر ان کے سبر کے امتحان کی باؤنڈری نہ ہوئے اکسایا ڈرائے وہ سب کیا جس کے لیے مولانا مشہور ہے سبر کی لائنگ کھیچنے کے بعد مولانا توکیل ازا نے اپنی تقریر میں موم لنچن کا مددہ ہوتا زور دے کر دو ٹوک بات کرنا فساد ہو تو کسی ایک کو پکڑ کر تب تک مارو جب تک وہ مر نہ جائے اس سے پہلے ارنگ آباد سے ممبئی تک مارچ نکالنے والے اے آئی ایم آئی ایم نیتا امتیاز زلیل نے بھی مسلمانوں کو ایسے ہی بھڑکانے والی بات کہی ان کے نشانے پر بی جی پی ویدھایت نتیش رانہ تھی ہمارے چکر میں مد پر ہمارے میں سے کسی ایک کی جس دن خطک گئی کسی ایک کی اور اس نے اس دن ایک دن کسی ایک نے بھی اعلان کر دیا کہ اتا ماجی سوال اٹھتا ہے کہ یہ مولانا اور مسلم نیتا عام مسلمانوں کو کیا صرف بھڑکاتے ہی نظر آئیں گے یا پھر ان کی بہتر تعلیم کے لیے اتنے ہی جوش کے ساتھ تقریریں کریں گے آخر کسی مولانا کی آواز عام مسلمانوں کی بہتری کے لیے کیوں نہیں اٹھتی ہے بیورو ریپورٹ زینی